بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیاولہ خان غازی آج ہم بات کریں گے وریکو سیلز کے اوپر کہ وریکو سیلز کیا ہوتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں آیا کہ ہومیوپیتھک کے اندر اس کا علاج مجود ہے آج میں آپ کو ہومیوپیتھک کی دو مین عدویات بتاؤں گا جو وریکو سیلز کو ٹھیک کرتی ہیں اور سرجری سے مریض کو بچاتی ہیں وہ دو دعائیں استعمال کیسے کرنی ہیں ان کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور ان دعائوں کو جو نتائج مریضوں سے حاصل کیے ہیں پچھلے کافی عرصے سے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ہومیوپیتھک کی یہ عدویات وریکو سیلز کو کیسے ٹھیک کرتی ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وریکو سیلز ہوتی کیا ہیں وریکو سیلز ہمارے ٹیسٹیز یعنی ریپروڈیکٹو آرگنز کے اندر ایک ایمپورٹٹ وین ہوتی ہیں جو کہ خون کے دورے کو واپس ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں جب وہ کسی طرح پھول جاتی ہیں تو وہی بلڈ جو اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے واپس نیچے کی طرف آنا شروع جاتا ہے اس کے اندر وال لگے ہوتے ہیں جو کہ خون واپس آنے کو روکتے ہیں جب وہ وال کمزور ہو جاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے ویک ہو جاتے ہیں تو بلڈ جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو رگیں ہیں پھول جاتی ہیں ان پھولی ہوئی رگوں کو وریکو سیلز کہتے ہیں ویسے یہ سارے جسم کے اندر ہوتی ہیں جو بلڈ کو ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں تو مختلف مقامات پر اس کا نام مختلف ہے اگر ٹیسٹیکلز کے اندر پھیل جائیں تو اس کو وریکو سیلز کہتے ہیں ٹیسٹیز میں جب یہ پھول جاتی ہیں تو خون جو اوپر جانا ہوتا ہے وہ واپس نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے میل کے اندر دو ٹیسٹیز ہوتے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ اور یہ ٹیسٹیز ایک تھیلی کے اندر بند ہوتے ہیں جسے سکوٹم کہتے ہیں یہ ٹیسٹیز میں سپرمیٹیک سکوٹس کے ذریعے آتی ہیں اگزیکلی اسے کوٹس نہیں کہتے ہیں یہ مختلف رگیں ہوتی ہیں جو کہ ٹیسٹیز کے اندر آتی ہیں جو کہ خون لے کے آتی ہیں وینسڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو کہ سپرم پریڈیوز کرتی ہیں اور اس کو پروسٹٹ تک لے کے جاتے ہیں اور اس میں ٹیسٹیکلر وین ہوتی ہیں جو ایک گچھے کی شکل میں ہوتی ہیں جنہیں ہم پین پینیفرم پلیسز کہتے ہیں پین پینیفرم پلیسز کے اندر ویریکوز وینز ہوتی ہیں جب یہ کھل جاتی ہیں یعنی کہ ان کے وال خراب ہو جاتے ہیں اور یہ بلڈ کو روک نہیں سکتے تو اس کنڈیشنز کو وریکو سیلز کہتے ہیں میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ٹیسٹیز کے اندر جو بلڈ آتا ہے اور آنے کے بعد جب دوبارہ وہ سکوٹم سی ہوکے واپس اوپر کی طرف جاتا ہے اگر ان کے والد خراب ہو جائے ہوں تو وہ بلڈ واپس نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس حالت کے اندر وہ جو رغے ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں ان پھولی ہوئی رگوں کو وریکو سیلز کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ وریکو سیلز کس طریقے سے ہماری باڈی کو نقصان پنچاتی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹیسٹیز کا ہمارے جسم کے اندر کیا کام ہے اور ہمارے ٹیسٹیز دو مین فنکشنز پرفارم کرتے ہیں پہلے کہ وہ ٹیسٹو سٹیرون ہارمون پروڈیوز کرتے ہیں جن کے ہماری باڈی کو بہت ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا وہ سپرمز بناتے ہیں جب وریکو سیلز ہوتی ہے تو ہمارے ٹیسٹیکل کے جو فنکشنز ہیں وہ ڈیپریس ہو جاتے ہیں اور اڈوانس سٹیجز کے اندر تو جو ٹیسٹیز ہیں وہ شیلنگ ہو جاتے ہیں یعنی کہ سکڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سپرم پروڈیوز نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ٹیسٹو سٹیرون ہارمونز ہیں ان کے اندر بھی ان کے فنکشن کے اندر بھی کمی باتیاں ہو جاتی ہیں سپرم کم ہونے کی وجہ سے انفیٹیلیٹی ہو جاتی ہے ان کے اولاد پیدا کرنے کے وہ قابل نہیں رہتا اور ٹیسٹو سٹیرون لیول کم ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر بہت سی تبدیلیاں واقعی ہو جاتی ہیں سیکشل ایکٹریوٹی کم ہو جاتی ہے ایریٹیٹ بندہ ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے ٹیسٹو سٹیرون نوویل ہمارے سیکس کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تیسٹو، سٹریرون، ہارمونز بہت سارے فنکشنز کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اوپر بہت سے اثرات ہوتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کن وجوہات کی بنا پر وریکو سیلز ہوتی ہیں میڈیکل سائنس تو ابھی اس کے اوپر سرچ کر رہا ہے لیکن ایز ایٹس کوئی مین کاؤس تو سامنے نہیں آئی لیکن دیکھنے میں آیا کہ پندرہ سے پچیس اور پچیس سے تیس سال کے نوجوانوں کے اندر یہ وریکو سیلز کے مسائلز زیادہ ہوتے ہیں ایک اور وجہ بھی سامنے آئی ہے جس میں اگر وزن زیادہ اٹھایا جائے تو اس کی وجہ سے بھی وریکو سیلز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ لیف سائیڈ کا جو ٹیسٹیز ہے یہ اس کے اندر جو وریکوز وینز ہوتی ہیں وہ بانسبت رائی سائیڈ کے زیادہ پھول جاتی ہیں اس کی وجوہات کے اندر یہ ہے کیونکہ یہ جو بلڈ جب لیف سائیڈ سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک سٹیٹ اینگل کے اندر اوپر جا کر بڑی وینز کے اندر ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو والز ہیں اس کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور چونکہ وہ ایک سیڈ کے اندر اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہ بلڈ اسی فلو کے ساتھ نیچے کی طرف آتا ہے اس لیے لیف سائیڈ کے اوپر زیادہ افیکٹ ہوتا ہے سائن اینڈ سیمٹمز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بہت سے مریضوں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی وریکو سیلز ہیں جب میہ بیوی ہمارے پاس آتے ہیں میلز ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو تب جا کے ڈیگنوز ہوتی ہے الٹرسون کے اندر اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وریکو سیلز ہیں بہرحال ایک ماہر ڈاکٹرز ٹیسٹیز کو چیک کرنے کے بعد اگر اس کی رغے اڈوانس سٹیجز کے اندر پھولی ہوئی ہیں تو وہ معینے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لیف سائیڈ یا رائٹ سائیڈ کے اوپر وریکو سیلز ہیں تو الٹرسون رپورٹ کے اندر بلکل کریئر ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کے والد خراب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ وریکو سیلز ہیں اب بہت سے ڈاکٹرز سرجری کی اصلاح دیتے ہیں جو سرجری سے لوگ آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہومیپتھک ایک بہترین طریقہ علاج ہے اس میں آج میں آپ کو دو ایسی میڈیسنز بتاؤں گا جو وریکوز وینز کو ٹھیک کرتی ہیں اور میرے اپنے کلینیکل پریکٹس کے اندر بیشمار مریض جو ہیں وہ وریکوز وینز کے ٹھیک ہوئے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہومیپتھک کے اندر کونسی ٹریٹمنٹ ہے جو وریکوز وینز کو ٹھیک کرتی ہیں اس میں جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہومامیلس ہے اور دوسری جو ہے وہ کلکیریا فلور ہے یہ دو مین میڈیسنز ہیں جو وریکوز وینز کو ٹھیک کرتی ہیں اور وریکوز سیلز کے اندر یہ اپنا فنکشن کرنے کے بعد اس کے سپرم موٹالیٹی کے اندر مددگار ثابت ہوتی ہیں کلکیریا فلور جو ہے یہ بیسیکلی ایک بائیو کیمک کی ایک میڈیسنز ہیں اس کے اندر یہ کیلشم فلورائیڈ ہوتا ہے جو والز وریکوز وینز کے اندر خراب ہو جاتے ہیں یہ ان والز کو ٹھیک کرتی ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو یہ ان کو ایٹومیٹک طریقے سے ٹھیک کرتی ہے اور اس کے ساتھ جو پلسا ٹیلا ہے مددگار ثابت کے اندر استعمال ہوتا ہے اب آپ کو بہت سے جو ڈاکٹرز ہیں اس کی خوراک مختلف طریقے سے بتاتے ہیں میری کلینیکل پریکٹس کے اندر جو پلسا ٹیلا نے ریزرٹس دیئے ہیں وہ میں اس کے آر سے دس کترے ایک گھوٹ پانی میں صبح دو پہر شام استعمال کرواتا ہوں صبح دو پہر شام تین ٹائم چوچنے کے لئے ہم دیتے ہیں اب یہ باڈی ویٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا ویٹ کتنا ہے اس کا سٹیکچر کتنا ہے کس طریقے سے اس کو استعمال کروا جائے اس لئے اس کی ڈوز کو ہم ایک جگہ کے اوپر سٹین نہیں کر سکتے بلکہ یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ڈوز کو کم یا زیادہ کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عدویات ہیں جو کہ وریکو سیلز کے اندر کام آتی ہیں جس لائک آرنیکا ہے رسٹاکس ہے پلسا ٹیلا ہے یہ علامات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی سیمٹمز کیا ہیں اس کے مطابق اس کو استعمال کروایا جاتا ہے بلکہ اپنے باڈی ویٹس کے حساب سے اپنے جو کریبی ہومپیر ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد اس کو استعمال کریں کوئی اگر مشورہ کرنا چاہتا ہے تو اپنا ورسپ نمبر بھی میں کلینک کے ساتھ دے دیتا ہوں وہ آپ کلینک سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں ان عدویات کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے یا آپ کی ڈوز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ وریکو سیلز ٹھیک ہو جائے گا بارہ ہومیپیتھک کی ان عدویات کو استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو سرجری کی طرف نہیں جانا پڑتا جس میں آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا سرجری کے بعد جبکہ یہ عدویات استعمال کرنے کے بعد آپ اس سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے کلینکل ایکسپیرینس کے اندر بارہ ہومیپیتھک کی اندر بارہ ہومیپیتھک کی اندر یہ عدویات آ چکی ہیں بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی خیار رکھے گا اللہ حافظ